622 اسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس وقت تک صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھ تھی مگر 644 اسوی تک یعنی 22 سال بعد مسلمانوں کی حکومت اس تمام علاقے پر قائم ہو چکی تھی مسلمانوں نے اصرف پورا عربیا فتح کیا بلکہ پرشیا اور بازن تینی سلطنتوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے مسلمانوں نے اتنے کم وقت میں اتنی بری کامیابیاں حاصل کی اور پھر تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کی طاقت کا شرازہ کیسے بکھرا آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کو انتہائی مقتصر مگر دلچسپ انداز میں ڈسکس کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدایے سے پہلے عربیا کے اردگیر دو بری سلطنتیں موجود تھے ایک طرف پرشین ایمپائر تھی جس پر ساتھ سانیوں کی حکومت تھی تو دوسری طرف بازنتینی سلطنت تھی جو یورپ اور افریقہ کے کچھ حصوں پر حکومت کا رہی تھی یہ دونوں طاقتیں صدیوں سے ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مصروف تھیں مگر دونوں میں سے کسی بھی طاقت نے عربیا کا رکھ نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارا علاقہ سے حراب پر مشتمل تھا اس میں نہ تو پانی تھا اور نہ ہی زراعت قدرتی وسائل اور مادنیات بھی ناپید تھے اس لئے دونوں طاقتوں نے کبھی بھی عربیا کا رخ کرنے کی زہمت نہیں کی پانسو ستر عیسویں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھ سو دس عیسویں میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہلی وہی موصول ہوئی اور یہی سے اسلام کا باقاعدہ آگاز ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں بہت ہی مشکلات کا سامنا رہا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھ سو بائس عیسویں میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف فجرت کا ارادہ فرمایا اور جہیں سے اسلامی کلنڈر یعنی ہجری کلنڈر کا آگاز ہوا مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ززی اللہ تعالیٰ انہوں کی محنت سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور مسلمانوں کی اعداد میں اضافہ ہوتا گیا چھ سو بتیس عیسو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے فردہ فرما گئے مگر اب تک مسلمان ایک اچھی اور مستحکم پوزیشن میں آ چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمانوں کے خلیفہ منتقب ہوئے اور انہوں نے اپنی خلافت کے دو سالوں میں عربیا کے بہت سے علاقے فتح کیے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمانوں کے خلیفہ منتقب ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں مسلمان نے بازن تینی اور پرشیاں جیسی بڑی طاقتوں کو للکارا اور ان کے بہت سے علاقے فتح کر لیے چیس سو ارتیس عیسوی تک مسلمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت میں بیت المقدس بھی فتح کر لیا 641 عیسوی تک پورا شام، مصر اور فلسطین مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بھی مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کے دور حکومت نے پورے پرشیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی اس کے علاوہ شمالی فریقہ کے بہت سے علاقے بھی اسلامی ریاست کا حصہ بن چکے تھے 656 عیسوی میں حضرت عثمار رضی اللہ عنہ ایک بغاوت میں شہید ہو جاتے ہیں وہ بارہ سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کی شہدت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے مگر شام میں حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کچھ اختلافات کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور یوں مسلمانوں میں کھانا جنگی شروع ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ تھم جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بنو و میہ کا دور شروع ہو جاتا ہے بنو و میہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے بنو میہ کے دور میں ہی تارک بن زیاد سپین کے ساحل پر کشتیاں جلاتے ہیں اور پورا سپین فتح کر لیتے ہیں دوسری طرف محمد بن قاسم سندھ کے سائل پر دستک دیتے ہیں اور ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیتے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو بنو امیہ کے دور میں ہی واقعہ کربلا جیسا دید خراش واقعہ ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے زباہ کر دیے جاتے ہیں ساس سو انچاس اسوی میں بنو عباس بنو میہ کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور کوفہ پر قبضہ کر لیتے ہیں ساس سو پچاس اسوی تک سپین کے علاوہ باقی تمام لاکھوں پر عباسی اپنے حکومت قائم کر لیتے ہیں بنو باس اور بنو میہ میں فیصلہ کن جنگ ریورزاب کے کنارے لڑی جاتی ہے جس میں بنو میہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت عباسی خلافت دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی ریاست تھی عباسیوں کے شروع کے دور کو مسلمانوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں مسلمانوں نے سائنس، آرس، ثقافت اور عدب میں اپنا لاحہ منوانا شروع کر دیا تھا ایک ہزار عیسوی تک عباسی خلافت بھی کمزور پر جاتی ہے اس طرف سلجوک سردار اپنے حکومت قائم کر لیتے ہیں تو اس طرف فاطمی خلافت قائم ہو جاتی ہے بگر سلجوک سلطنت میں طاقت کسی ایک سردار کے پاس نہیں ہوتی بلکہ بہت سے سردار چھوٹے چھوٹے لاکھوں پر حکملانی کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیبیوں نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا مسلمانوں کی اس ڈوبتی نیا میں آخری کیل منگولوں نے ٹھوکا منگولوں نے جب ان علاقوں کا رخ کیا تو سلجوک سداروں نے بینہ کسی مضاہمت کے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے باس اٹھان میں منگولوں نے ایک بڑا حملہ کر کے بغداد کو زمین بوس کر دیا اور یوں مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی گئی لیکن منگول جلد ہی مسلمانوں کے رہن سہن اور مذہب سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے جنگیز خان کی وفات کے بعد تیرہ سو عیسوی میں منگولوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور منگول سلطنت چار حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ان چار میں سے تین حصوں پر قابض منگول حکمران اسلام قبول کر لیتے ہیں جب منگول خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور ہوئے تو آناتولیا میں مجود عثمانی ترکوں نے عثمان گازی کی قیادت میں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی چودان سو عیسوی تک عثمانی ترکوں نے بہت برے علاقے کو فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر دیے چودان سو تریپن میں سلطان محمد فاتح نے قسطن تنیا فتح کر کے بازن تینیوں کی ہزار سالہ حکومت ختم کر دی چودان سو بانوے میں سلیبیوں نے سپین اور پرتگال میں مسلمانوں کو اشکست دی اور سپین پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا سونہ سو عیسوی تک تین بڑی اسلامی ریاستیں قائم ہو چکی تھی پہلی ریاست عثمانی سلطنت تھی جو مجودہ ترکی، مشرقی یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی دوسری ریاست صفوی ریاست تھی جس میں آج کا ایران اور ایراک کا کچھ حصہ شامل تھا اور تیسری ریاست مغل سلطنت تھی جو آج کے افغانستان، پاکستان اور انڈیا پر مشتمل تھی انیسویں صدی میں انگریز تجارت کے بہانے انڈیا میں داخل ہوئے اور یہاں کے حکمرانوں کی کمزوریاں دے کر یہاں قابض ہونا شروع ہو گئے اٹھارہ سو ستاون میں ایک نتیجہ خیز جنگ لڑی گئی جس میں انگریز بغاوت کو کچننے میں کامیاب رہے اور برسگیر پر قابض ہو گئے افریقہ میں بھی ان ممالک نے اپنی کالونیا بنانا شروع کر دی تھی افریقہ کے کچھ حصے پر فرانس نے قبضہ کر لیا اٹھارہ سو بیاسری میں برطانیہ نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا انیسو چودہ میں جنگ عظیم اول ہوئی جس میں عثمانی سلطنت نے جرمنی کے ساتھ جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا مگر اس جنگ میں عثمانی کو شکست کا سامنا کرنا پارا جس کے بعد عثمانی سلطنت کے زیرہ انتظام علاقوں کو فرانس برطانیہ اور روس نے آپس میں بانڈ لیا خلافت ختم کر دی گئی اور انیسو تیس میں مصطفیٰ کمال عطا ترکی کی عادت میں ترکی ایک سیکلور ملک بن کر ابرا جنگ عظیم اول کے بعد انگریزوں نے مختلف ایتنی سیٹیز رکھنے والے لوگوں کو یہاں منتقل کیا اور پھر یہاں پر انتہائی چلاکی سے اس طرح بورڈر کھینچے جس سے مختلف ایتنی سیٹیز کے لوگ ایک ملک میں اکثریت اور دوسری ملک میں اقلیت میں آگئے آج اگر میڈل ایسٹ کی یہ حالت ہے تو اس کی وجہ اس وقت انگریزوں کی جانب سے اس وقت کھینچے گئے بورڈرز ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو گیا مگر جاتے جاتے بریس گیر کو بھی انتہائی مبہم انداز میں تقسیم کر گیا جس کی وجہ سے پاکستان اور بارت اب تک چار جنگیں لر چکے ہیں انیس سو اور تائیس میں جاتے جاتے برطانیہ میڈل ایسٹ کو اسرائیل کا تحفہ دے گیا انیس سو اور تائیس میں عرب ممالک اسرائیل کے قیام کے خلاف کھڑے ہوئے مگر اسرائیل نے برطانوی عاشر باز سے عربوں کو شکست دی اور اپنے پنجے مزید مضبوط کر لیے بیسویں صدی میں عربوں اور اسرائیل میں کئی بار جنگ ہوئی مگر ہر بار عربوں کو شکست کا سامنا رہا نئے بننے میں مسلم ممالک نے بھی مختلف نظام حکومت قائم کر لیے شام، ترکی اور مستر سیکلر ملک بن کر ابرے جبکہ سعودی عرب نے وہابیزم اور اعلان شیعیزم کو اپنا طرز حکومت بنایا انیس سو ناسی میں سویت یونین نے اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دیں امریکہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کی مدد صرف سویت یونین کو افغانستان میں سبق سکھانے کا پلان بنایا پلان کے مطابق پاکستان کو امریکی ڈالروں اور سعودی ریالوں سے مجاہدین تیار کرنا تھے سب کچھ پلان کے مطابق رہا اور سویت یونین کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا نائن الیون کے بعد امریکہ افغانستان میں اپنے ہی بنائے ہوئے مجاہدین پر چر دورا پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ کا ساتھ دیا جس کے بعد یہی مجاہدین یا طالبان پاکستان کے خلاف ہو گئے جس کا خامیازہ پاکستان آج تک بگت رہا ہے دوہزار گیارہ میں میڈل ایس میں عرب سپرنگی تحریک شروع ہوئی جس نے کیم والے کے بادشاہوں کا تکتہ الٹ دیا بگر جہاں تکتہ نہ الٹ آیا جا سکا وہاں سیول وار نے ملک تباہ کر کے رکھ دیئے آج میڈل ایس میں چند ایک ملکوں کے علاوہ باقی تمام ممالک خانہ جنگی کا شکار ہیں ہم نے اس ویڈیو کو مختصی رکھنے کے لیے بہت سے اہم واقعات سکیپ بھی کیے تاکہ ویڈیو چھوٹی اور دلچسپ رہے دوسرا ہم طریقے بہت بڑے ایکسپرٹ نہیں ہیں اگر ہم سے کوئی گلتی سہزد ہو جائے تو کمنٹ کر کے ہماری اس لحظ ضرور کر دیجئے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مزید ویڈیوز کے لیے کتاب ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ